اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس میرا نام محمد عاصف ہے اس ویڈیو لیکچر سیریز کے اندر جو ہم کورس کرنے ہیں اس کا نام ہے ارٹیفیشل انٹیلیجنس سٹوڈنٹس یہ ویک نمبر سیون ہے اور ویک سیون کا لیب نمبر ون ہے پریویس لیب کلاس میں ہم نے کچھ ٹوپکس کی پروگرامنگ ایکزیمپل سالف کیے اس میں سب سے پہلے آپ کا آگیا تھا پی آروجی سٹرکچر جو ہم نے لسپ انٹرپیٹر کے اندر کچھ پروگرامنگ ایکزیمپل سالف کیے دوسرا جو ٹاپک تھا وہ تھا لیٹی کمانڈ وہ بھی ہم نے پروگرامنگ کے تھوڈ سمجھا بدن دا لسپ انٹرپیٹر آج جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ریکرسیف فنکشن جسے ہم لوگ ریکرشن بولتے ہیں لسپ انٹرپیٹر کے اندر ہم کچھ ایکزیمپل سالف کریں گے اس کے اوپر تو آئیے سوڈنٹ ایکزیمپل سالف کرتے ہیں ایکزیمپل نمبر ون یہ ہے کہ ہم نے ایک پروگرام لکھنا ہے جس کے اندر ہم نے فنکشن کو ڈیفائن کرنا ہے اور ایک لسٹ آف ارگومنٹ لینا ہے اور کلکولیٹ کرنا ہے لینٹ آف ڈیٹ لسٹ ٹھیک ہے تو یہ چلتے ہیں اس کی اوپر اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں لسٹ انٹرپیٹر میں ایک فنکشن ہم نے بنایا لیٹ سی ویڈا ہیلپ آف ڈی فن ہم نے فنکشن کا نام رکھا کاؤنٹ ایٹم ٹھیک ہے اور ارگومنٹ ریسیف کر رہے ہیں لیٹ سی ارگومنٹ کا نام میں نے رکھا اس ٹھیک پھر ہم نے ایک کنڈیشن لگائی سی او این ڈی اور ڈبل پرینٹری سے سٹارٹ کیے کنڈیشن یہ ہے کہ ہم نے جو نل پریڈی کیڈ ہے وہ یوز کریں گے اور اس جو سیمبل ہے اس کو چیک کریں گے کیا وہ سیمبل ہمارے پاس نل ہے نل کا مطلب ایمٹی اگر وہ نل ہوتا ہے ہم ریٹن کریں گے زیرو اور اگر وہ نل نہیں ہوتا تو ہم واپس آئیں گے اور ایلز لگائیں گے یہاں پر ایلز یہاں پر ٹی سے کنسٹر ہوتا ہے مطلب ٹی کیورڈ یوز کریں گے اور پھر ہم لوگ پلس ون اور فنکشن کو دوبارہ سے کال کریں گے تو فنکشن کو کال کرنے کے لیے آپ نے فنکشن کا نام لکھنا ہوگا کاؤنٹ ایٹم ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہوگا ریسٹ فنکشن کو یوز کرتے ہوئے اب ریسٹ کیا چیز ہے یہ میں آلیڈی آپ کو بتا چکا ہوں یہ ہمارے پاس ایک بیلٹ ان فنکشن ہے یہ وہی کام کرتا ہے جو سی ڈی آر کرتا ہے مثلا یہ ریسٹ آف ڈی ایلیمنٹ کو ریٹرن کرتا ہے ایکسیپٹ ڈی فرسٹ ون کو مثلا اگر ہم اے بی سی سینڈ کرتے ہیں تو یہ ہمیں بی سی ویدن دی لسٹ واپس دے گا اس کو بھی سمجھ لیں گے لیکن پہلے یہ اگزیمپل سالف کرتے ہیں تو یہ ہم نے یہاں پر پروگرام لکھا جس میں ہم نے فنکشن کا نام لکھا ایک ایک ارگومنٹ ریسیو کر رہا ہے وہ نل کے لئے چیک کر رہے ہیں اگر ٹرو ہے تو زیرو نہیں ہے ٹرو تو ہم لوگ ون بے ون ون یہاں پر اور پلس یہاں پر ون چھوڑتے جائیں گے اور جو فنکشن ہے اس کو کال کرتے جائیں گے لیکن فنکشن کال کرتے وقت ہم ریسٹ آف جو سیمبل ہے اس کو ون بے ون اسے ایلیمنٹ جو ہے وہ مائنس کرتے جائیں گے مطلب اس کو ڈکریمنٹ کرتے جائیں گے جو ہم نے لسٹ پروائیڈ کر کے دیا سو لیٹسی اس کو دیکھتے ہیں فنکشن کا نام ہے کاؤنٹ ڈیش ایٹم ہم نے یہاں پر ایک لسٹ پروائیڈ کر کے دیا اس کو لیٹسے اے بی اور سی جیسی ہم نے اس کو ریٹن کیا اس نے ہمیں اس کی کالکولیٹ کر کے دیا اس کا لینڈ فرس ٹائم اس میں یہاں پہ چلا گیا اے بی اور سی اس نے لیا مرے پاس نل نہیں ہے تو ایلز میں آ گیا اس نے پلس ون کر کے خود کو کال کیا لیکن خود کو کال کرنے سے پہلے ریسٹ فنکشن جو ہے وہ اپلائی کر رہا ہے میں پہلے آپ کو ریسٹ فنکشن کے بارے میں بتاتا چلوں لیٹسی ہم یہاں پر ریسٹ فنکشن اپلائی کرتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو دے رہا ہوں اے بی اور سی لیٹسے تو یہ کرے گا یہ کہ بی سی کو ریٹن کر دے گا جیسے سی ڈی آر کرتے ہیں آپ کو میں نے سی ڈی آر کا بتایا تھا سی ڈی آر اے بی اینڈ سی سی ڈی آر اور یہ ایک جیسے کام کرتے ہیں تو یہ فنکشن بھی ریٹن کرے گا تو یہ یہاں سے پلس ون کو چھوڑ کے ساتھ میں خود کو کال کر دے گا اور لیکن کرتے کرتے یہ بی سی اپنے ساتھ لے جائے گا کیونکہ ریسٹ آف اس ہے تو یہ اے کو سکپ سکپ کر دے گا اور بی سی کو ساتھ لے جائے گا پھر نل نہیں ہے تو پھر ون چھوڑ کے چلا جائے گا پھر یہ جو ہے نا اپنے آپ کو کال کرے گا اسی طرح وہ کرتا جائے گا کہ فور ٹائم فور سوری تھری ٹائم آپ کے پاس یہ اپنے آپ کو کال کرتا رہے گا اور ہر بار یہ پلس ون یہاں پہ چھوڑتا جائے گا جیسی آپ کے پاس کنڈیشن ٹرو ہوگی تو آپ کے پاس یہ جو ایڈ دا اینڈ یہ پلس فنکشن ہے یہ اپلائی ہو جائے گا تو ہمارے پاس تین ونز وہاں پر آویلیبل ہوں گے تو جب تین ونز کو ہم آپس میں ایڈ کریں گے تو ریزلٹ ہمارے پاس بنے گا تھری لیٹس سی ہم اس کو دوبارہ کال کرتے ہیں کاؤنٹ ایٹم ٹھیک ہے لیٹس سی اس دفعہ میں اس کو زیادہ ایلیمنٹ دے راتا ہوں اس نے ریٹرن کیا فائل تو یہ ہر بار پلس ون اس اس ایکسپریشن کی جگہ چھوڑتا جائے گا اپنے آپ کو کال کرے گا اپ ٹو ایک دو تین چار پانچ دفعہ اس کو کال کرے گا آخری دفعہ یہ نل جو ہے وہ ٹرو ہو جائے گا تو وہ آپ کا جو پلس فنکشن ہے جو کہ لیٹس میں آپ کو سمجھا چکا ہوں ایکسپین کر چکا ہوں کہ کیسے کام کرے گا تو آخر میں آپ کے پاس یہ والا جو فنکشن ہے وہ اپلائی ہو کے ریزلٹ آپ کو دے دے گا جو لیند کو کالکولیٹ کر کے دے دے گا اب دیکھتے ہیں ہمارا نیکس اگزمپل کیا ہے نیکس اگزمپل کیا اوپر چلتے ہیں نیکس اگزمپل ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم نے ایک فنکشن لینا ہے چھیکے بنانا ہے اور اس میں سے ہم نے نمیرک نمبر ایز ای لسٹ سینڈ کرنا ہے وہ کرے گا کیا کہ اس نمیرک لسٹ کو سم کرے گا مثلا ہم نے یہاں پر 1,2,3 سینڈ کیا تو اس نے ہمیں ان تینوں کو ایٹ کر کے واپس ریزلٹ دی تو یہاں لیڈی ہم سمجھ بھی چکے ہیں لیکن implement کریں گے لیپ کلاس کے اندر مطلب لسٹ انٹرپیٹر کے اندر تو دوبارہ سے اس کو کرتے ہیں دوسرا دوسرا اگزمپل ہمارے پاس ایک فنکشن ہے ہم نے اس کو دیفن فنکشن جو ہے وہ define کیا ہم نے اس فنکشن کا نام رکھا let's ہے recursive sum recursive dash dash sum اور ایک argument اس کو send کر رہے ہیں argument کا نام ہے let's say m ٹھیک ہم نے condition لگائی condition ہے again null کیونکہ دوبارہ سے ہم جو list use کر رہے ہیں list کو one by one decrement کریں گے اور آخر میں null کی m کے ساتھ چیک کریں گے اور اگر وہ true آتا ہے تو کچھ بھی return مطلب zero return کر لو اور next line میں ہم نے false آیا let's say t use for the else تو ہم یہاں پر کریں گے again plus کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے کہا submission کرے گا within the list elements ہیں لیکن یہاں پر elements sum اپنے آپ کو call کریں کوشش کریں spelling آپ نے حالت نہیں کرنی لیکن recursive sum اپنے ساتھ ایک argument بھی لے کے جائے گا اس دفعہ میں rest کی جگہ cdr use cdr of m cdr سے list جو ہے وہ one by one decrement ہوتی رہتی ہے تو ہم parentheses complete کرتے let's see اس function کو call کرتے recursive dash sum میں نے اس کا نام رکھا ہے let's see ہم نے اس کو provide کر دیا one one اور one ٹھیک ہے تین بار میں نے one اس کو دیا تو result three آنا چاہیے let's see result ہمارے پاس three آ ٹھیک ہے یہ argument جو ہے وہ receive ہوگا M M Null نہیں ہے else پہ آجائے car of M کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر one رہ جائے گا plus one رہ جائے خود کو call کرے گا لیکن call کرنے سے پہلے cdr of M کرے گا مطلب ایک one کو یہ یہاں پر ایک first element کو یہ skip کر دے باقی کو لے جگہ ساتھ میں اسی طرح یہ step دوسرے پہ آجائے گا پھر condition true نہیں ہے پھر وہ plus one چھوڑ کے چلا جائے گا مطلب پھر one ہمارے پاس رہ گیا ٹھیک ہے پھر وہ خود کو call کرے گا پھر cdr کرے گا تو next one کو skip کرے گا one list ساتھ لے جائے گا پھر ہمارے پاس null نہیں ہے false ہو جائے گا else پھر آ رہے car of m کریں گے تو m میں ہمارے پاس صرف one list ہے تو one بھی بہر آجائے گا تو ہمارے پاس آخر میں رہ گیا پلس one one اور one خود کو call کرے cdr کرے cdr لسٹ ہے تو یہ one کو بھی skip کر دے گا تو empty list ساتھ لے کے جا رہا ہے یہ پر condition true ہو گئی null is equal to جو m ہے بلکل ہے مطلب ہمارے پاس جو symbol m ہے وہ null ہوا بلکل null ہے کیونکہ m جو ہے وہ empty ہو گیا تو condition true ہو کے ہمیں result return کرے گا return جیسی ہوگا یہ جو plus function ہے یہ apply ہو جائے گا تو ہمارے پاس plus one 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 تھا overall result ہمارے پاس آیا three دوبارہ سے اس کو call کرتے let's see recursive sum let's see is the form send کر رہے one two three جیسی اس کو call کیا تو ان تینوں کے سمیشن کیا آیا آپ کے پاس three plus مطلب plus one plus two plus three overall result کیا آیا six تو یہ تا آج کی لیب کی class next لیب میں ہم لوگ اور مزید example solve کریں گے تو اگر اس lecture کے اندر کوئی question ہو آپ لوگ تو آپ لوگ مجھے پوچھ سکتے ہیں میرا email address ہے asif at the rate of northern ڈا ڈا pk thank you allah hafiz